اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا استاد نے ذرا سا توقف کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو روپے دوسرے کو پچھتر تیسرے کو ساٹھ چوتھے کو پچاس پانچوے کو پچیس چھٹے کو دس ساتوے کو پانچ اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط ایک روپے آ دیا شاگرد بلا شباہ استاد کی اس حرکت پر دل گریفتہ اور ملول تھا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں کر جانا استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا سب لڑکوں کو چھٹی تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا پورا خرچ کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نانبائی تنور پر ہوگی ہفتے والے دن سارے طالب علم نانبائی کے تنور پر پہنچ گئے جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہا تھا سب لڑکوں کے آج آنے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرج کیا ہے کا حساب دیکھا پہلے والے لڑکے جسے ایک سو روپے ملے تھے اسے دہکتے ہوئے تنور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا بتاؤ میرے دیئے ہوئے سو روپے کیسے خرج کیے تھے جلتے تنور سے نکلتے شولوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدد سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا خرج کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ پانچ کا گھر لیا تھا دس کی چائے بیس کے انگور پانچ روپے کی روٹیاں اور اسی طرح باقی کے خرج سے لڑکے کے پاؤں حدد سے جل رہے تھے اور باقی کا جسم تنور سے نکلتے شولوں سے جھلس رہا تھا حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے بمشکل حساب دے کر وہ لڑکا نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی لڑکے حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی جسے ایک روپیام ملا تھا دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تنور پر چڑھا وغیر کسی توقف کے بولا میں نے ایک روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گھٹھی لی تھی اس کے ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ باقی لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر تھنڈا کر رہے تھے استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا بچو یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا کے برابر حساب ہوگا لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے تہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو بہت عالی اور عرفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی عطا کرتا ہے کم دیتا ہے اس پر ناراض نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر بھجا لائیں کیونکہ آپ کو جتنا کم ملنا ہے آپ نے حساب بھی اتنا کم اور جلدی میں دے دینا ہے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو جاتے جاتے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ نکھے وان